جانِ رمضان شانِ رمضان زندگی صبر سے آشنا ہو گئی شانِ رمضان دہر میں آیا ہو گئی جو نظر میں نہیں تھا کانارا ملا ایسا ماہِ کرم کا سہارا ملا ہمھ میں کٹے روز ہو گئی ہم ہے کٹے ہو گئے ہم ہے آیان صاحب السلام علیکم آزم منززل کیا دہو کیٹو کٹے روز ہو گئے ہم ہے کتنے ٹار フرین چار نہیں ہے بھائی کٹے ہو گئے ٹھیک ایک بھی نہیں ہوا بھائی ٹھیک بھی نہیں ہوا تو کٹے دنہویں اب کہہ رہاں ایک بھی نہیں ہوا کٹے روز ہو گئے آیان صاحب دو میں تو شروع میں ہی پھنس گیا آج میرے کوہوست نہیں مروا دیا ہو جائے اس سیگمنٹ میں رودانہ کچھ نئے مہمان ہوتے ہیں اور کچھ کوہوست ہوتے ہیں میرے ساتھ ایک بھی نہیں ہوا دو بھی نہیں ہوئے چار بھی نہیں ہوئے اب بداو کتنے رودان ہوئے آج تین بڑے شکریہ آپ کا ہے آیان صاحب کا جواب درست ہے تالیاں بجائیں آیان صاحب کے لئے تالیاں بجائے یہی ہے رودان رکھا رہا ہے کیوں نہیں رکھا کیوں ابھی ابھی دو دولو ہوتا ہے ابھی شروع ہے ابھی ختم ہونے کا ٹائم ہو گیا ہے ابھی شروع ہے رودان یا ابھی ختم ہونے کا ٹائم ہو گیا ہے کہانی سنو مین لوگ ہے اچھی سے پھڑی زبردست یہ کہانی آتی ہے سنو مین لوگ بیسے کل یہاں پہ کون آیا تھا یادت میں تین اکرم کون وسیم اکرم اور وسیم اکرم کیا کرتے ہیں یادت میں کیا کرتے ہیں کھانیا مونن وسیم اکرم کیسے بولنگ کر آتے ہیں کل تم نے دکھائی دی نا یہ کیا ہے یہ یہ وسیم اکرم صاحب ایسے بولنگ کرتے ہیں تعلیہ مجھایا ہے اور اتنی اچھی بولنگ کر کے دکھائیے کہانی کون کون سنے گا بھائی یہ بتا ہے جو کہانی سنے گا میں اس کے بعد اس کو جنید جمشید صاحب کی آواز میں اچھی سی نات بھی سنواؤں گا لیکن اس کے لئے پہلے نات کہانی سننا ضروری ہے کون کون سنے گا کہانی بھائی تم نہیں سنوگے تو ہاتھ تو کھڑا کرو لیکن مجھے تو آواز سے بتائیں نا کون کون کہانی سنے گا میں آپ بھی سنیں گے وہاں سارے بچے بھی کہہ رہے گا سب سنیں گے اور ٹی وی کے سامنے سارے بچے بیٹھے میں نا وہ بھی کہہ رہے گی ہم بھی کہانی سنیں گے تو سب کو کہانی سنائیں کیا خیال ہے ہو جاء کھانی بھائی کہانی یہ ہے کہ ایک انکل تھے وہ کام کرتے تھے اس کا لکڑیاں کٹنے کا لکڑیاں ہوتی نا بڑی بڑی اس کو کٹنے کا کام کرتے تھے صحیح ہے اب لکڑیاں کس سے کٹی جاتی ہیں مجھے کون بتائے گا آری کس سے آری کلہاڑی سے بھی کٹ سکتے ہیں لکڑی کس سے کٹتے ہیں آری سن کے بعد آرہو پتہ تھا پتہ ہے خدمت کہ روح ہوتی اینجا تچیہی خاصتہ ہوتے ہیں اس سے مضант قرد رائے ہیں کوشتراک ہوگا کیونکوشتراک ہوگا کیونکوشتراک ہو گئ ہیں ہم نہیں بہو det angle ہمیں بہتدار شہ سبتے ہیں چھتے ہیں آپ کسی سے بBręیں بہتہ ہیں کسی کی تیدereum کسی کی تس versuchen کیونکوشتراک ہوگées ایک انکل تھے وہ کاٹتے تھے لکڑیاں اب لکڑیاں ہم کس سے کاٹتے ہیں آری سے پلہاڑی سے صحیح ہے اب وہ انکل جو ہے نا جب لکڑیاں کاٹنے کے لئے جا رہے تھے تو راستے میں بہت تھک گئے تھے گرمی بہت تھی اس دن تھک گئے راستے میں تو انہوں نے پول پہ جا رہے تھے نا پول پہ صحیح ہے اوپر بریج تھا نیچے پانی تھا اوپر بریج تھک گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں تھا تھوڑا سا ریسٹ کر لیتا ہوں انہوں نے جو اپنی آری تھی نا وہ انہوں نے پول کے اوپر رکھ دے کہ میں تھا نیچے بیٹھ گئے نا پسینہ و سینہ صاف کر لوں بہت پسینہ ہو رہا ہے اب جناب آری انہوں نے اوپر رکھی خود جو ہے وہ نیچے ایسے کر کے زمین پہ آکے بیٹھ گئے کہ یار میں ریسٹ کر لوں تیز ہوا چلنا شروع ہوگا اتنی دیر میں اب جب تیز ہوا چلی تو پتہ جگہ کیا ہوا ہوگا وہ آری تو نے رکھی ہوئی تھی اوپر نیچے کیا تھا پانی کیا تھا جب تیز ہوا چلی تو آری کہاں گر گئی کانگر گئی آری بھائی نیچے نیچے کیا تھا پانی تھا نیچے گئے آری اب تو انکل بہت ہی پریشان اب تو انکل بہت ہی پریشان ہو گئے اس لیے کہ انکل تو سارا جو کماتے تھے وہ اسی آری سے کماتے تھے وہ آری سے لکڑیاں توڑتے تھے اور اس کے بعد لکڑیاں جا کے بیش دیتے تھے اب تو وہ آری گئی پانی میں اب انکل نے کہا کہ میں کیا تو بڑا مسئلہ ہو گیا اب انکل دیکھ رہا ہے آری نا دور پانی میں جاتے 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 وہ ایک کونر تک پہنچ گئی وہاں پہ انکل نے دیکھا کہ ایک صاحب ہے ایک انکل ہے جو کہ پانی میں تیر رہے ہیں ان کو تہرنا آتا تھا یہ والے انکل کو تو تہرنا نہیں آتا تھا وہ والے انکل کو آتا تھا تہرنا وہ تہرنا تھا انہوں نے کہا بھئی وہ میری آری جو ہے نا وہ اسی سمندر میں گر گئی ہے تو آپ پلیز مجھے میری آری واپس کر دیں تو انہوں نے کہا اچھا میں ابھی کچھ کرتا ہوں وہ اندر گئے سمندر کے اندر گئے اور انہوں نے ایک آری نکالی اور انکل کو کہا کہ یہ لے آپ کی آری وہ جو آری تھی نا انکل کے پاس جو آری تھی وہ تو ایک سمپل سی آری تھی لیکن جو پانی سے جو انہوں نے آری نکال کے تھی وہ سونے کی بنے ہوئی تھی گولڈ کی آری بہت مہنگی آری تھی وہ اب وہ آری انکل کی تھی یا انکل کی نہیں تھی جو گولڈ کی تھی انکل کی آری تھی عام والی اور جو انہوں نے نکالی سمندر سے وہ کونسی تھی گولڈ کی اب انکل اگر چاہتے تو انکل کیا کہتے کہ چلو اچھا ہے یہ تو اور بھی اچھی ہے اور مہنگی میں اس کو بیش دوں گا لیکن انکل نے کیا کہا انکل نے کہا کہ یہ آری تو میری نہیں ہے اس نے مجھے یہ تو نہیں چاہیے انہوں نے کہا اچھے یہ آپ کی آری نہیں ہے انہوں نے کہا نہیں واپس سمندر میں ڈال دی وہ دوبارہ پانی کے اندر گیا پھر ایک اور آری نکالی وہ آری بھی بہت اچھی دی وہ آری چاندی کی بنیوی تھی وہ آری بھی جو انکل کی آری تھی اس سے زیادہ مہنگی چیز تھی پاس انہوں نے کہا یہ آری بھی میری نہیں ہے مجھے میری والی آری پھر جب تھرڈ ٹائم ہو گئے نا دوبارہ اب انہوں نے جو آری نکالی وہ انکل کی آری انکل نے کہا کہ یہ آری تو میری ہے آپ یہ آری مجھے دے دیں جب یہ آری انکل نے رکھ لی تو وہ جو پہلے سونے کی اور چاندی کی آری نکال کے آئے تھے نا انہوں نے کہا کہ اصل میں میں آپ کا ٹیسٹ لے رہا تھا یہ دونوں آرییاں تو میری تھی لیکن میں ایسی چیک کر رہا تھا کہ آپ یہ آری رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں اور انہوں نے پتہ ہے کیا کیا انہوں نے اس انکل سے خوش ہو کے ان کو گفٹ کے طور پر سونے والی آری بھی دے دی چاندی والی آری بھی دے دی اور ان کی اپنی والی آری بھی دے دی تھی تھی آریز ان کو دے دی تینوں چیزیں دے دی اب انکل کو یہ تین چیزیں کیوں ملی اس لیے کہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا بلکہ انہوں نے کیا بولا سچ بولا تو ہم جب بھی سچ بولتے ہیں تو اس کا اچھا اور جب انکل نے سچ بولا تو انکل سے اللہ میں بھی خوش ہوئے تو اس کا مادہ جب ہم سچ بولتے ہیں تو ہم کو اس کا دنیا میں بھی فائدہ ملتا ہے اور اللہ میں بھی اس کا ہمیں فائدہ فائدہ ہی دیتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اور جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اور جنید جمشید صاحب سے نات بھی سننی چاہیے کیا خیال بھئی لیکن ایک شرط اس نات کی آپ کو ہمارے مولنے واسیم بھائی ماشاء اللہ کس قدر اچھی کہانی ہے جیسے جیسے وہ بہت بڑا سچ ہے کہ سچ بولنے والے سے اللہ خوش ہوتے ہیں ویسے یہ بھی بہت بڑا سچ ہے جو میں بھی آپ کو سنانے لگا ہوں کلام سنانے لگیں کلام سنانے لگیں تو ہماری طرف آ کے سنائیں نا ہمیں یہاں پہ آ کے واسیم بھائی یہ میری یقین کرو یہ میری فیوریٹ ترین ناتوں میں سے ہے اچھا ہاں کم پڑتا ہوں لیکن یہ میں پڑتا ہوں قدردانوں کے لیے تو یہاں پر تو ماشاء اللہ قدردان بیٹھے ہی ہیں اور اس نات کا نام ہے کملی والے دو عالم تمہارا ہوا کملی والے تیارے سارے یہ یہ جو میرے پیارے پیارے بھائی اور میری بہنیں بیٹھی ہیں جنہوں نے اتنی دیر ہمارے ساتھ بیٹھے ہماری مجلس کو خوبصورت بنایا ابھی ہمارے ساتھ افطار کریں گے اور جو گھر پہ ماشاء اللہ سے ہزاروں لاکھوں ہمارے سامعین اور ناظرین بیٹھے ہیں یہ آپ سب کی خدمت میں دو عالم تمہارا ہوا کملی والے کہ تم ہو حبیبِ خدا کملی والے دو عالم تمہارا ہوا کملی والے کہ تم ہو حبیبِ خدا کملی والے تمہارا ہوا کملی والے کہ تم ہو حبیبِ خدا کملی والے دو عالم تمہارا ہوا کملی والے کہ تم ہو حبیبِ خدا کملی والے بنائے گئے وہ رفیع المراتب تدم بوس ان کے ہی عرض و سماں ہیں اگر وہ نہ آتے تو کچھ بھی نہ ہوتا وجود دو عالم وہی مرتضا ہیں قدم پڑ گئے جب جہاں میں تمہارے تو برکتِ قدر کھل گیا کملی والے دو عالم تمہارا ہوا کملی والے کہ تم ہو حبیبِ خدا کملی والے اور یہ میراج کا سما باندھا ہے شاعر نے ادھر فرش نازا ادھر ارش شادا کہ میں راج میں افضل الانبیاء ہے فرشتے کھڑے ہر طرف سف بسف ہے ملاقاتِ رب کو چلے مصطفیٰ ہے نہ جانا کسی نے نہ جانے گا کوئی مقامِ معلہ تیرا کملی والے دو عالم تمہارا ہوا کملی والے کہ تم ہو حبیبِ خدا کملی والے دو عالم تمہارا ہوا کملی والے کہ تم ہو حبیبِ خدا کملی والے تمہارا ہوا کملی والے کہ تم ہو حبیبِ خدا کملی والے صحابِ کرم اور مقامِ جابت مقامِ دعا ہے مدینے کی گلیاں بشارتو ہو بیمارو پڑھتے چلو تم کہ تارو شپاہِ مدینے کی گلیاں فضل سے ہمیں اپنے پہنچا دے یا رب ہماری دوا ہے مدینے کی گلیاں دو عالم تمہارا ہوا کملی والے کہ تم ہو حبیبِ خدا کملی والے کہ تمہاری کتاب اور دی آخری ہے کہ ہو خاتم الانبیاء کملی والے جزاک اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ اچھا بھئی بریک پہ جانے سے پہلے درہا ہمارے پاس کچھ کمیرشن اناؤنسمنٹ سے وہ کر دیں صرف ایکسل جو ہے کرے مشکل لاغوں کی سو فیصد صفائی زیادہ تیز اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں آسانیہ ہو جائیں وہ آج کل گھر کے کام میں ہو یا آفس کے کام میں ہو یا پھر فیملی کے ساتھ ہم اپنا وقت بچانا چاہتے ہیں اور اس کی مثال ہم کپڑے بنوانے کی بجائے اس طریقے سے ریڈی مویڈ سوٹس بنوال لیتے ہیں تو تیار مسال استعمال کرتے ہیں کوئک ریسیپیز ہم استعمال کرتے ہیں کیونکہ ہمیں چاہیے تیز سلیوشن روزانہ اس لیے صرف ایکسل کی نیو سٹین ریموور ٹکنالوجی ہے جو کہ مشکل داغوں کی صفائی زیادہ تیز انداز میں کرتی ہے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ وقت دے سکیں اپنی فیملی کو ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں تعلید و ماردو یار ایک چھوڑے بریک کے بعد دوبارہ آ رہے ہیں اچھو گئی جو نظر میں نہیں تھا کانا را ملا ایسا ماہِ کرم کا سہارا ملا اشک لاکھوں سے دامن میں ماہِ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا کیسے تجھ سے کروں سامنا گر رہا ہوں ذرا تھامنا جانے رمضان جانے رمضان جانے رمضان گنر رسول اللہ حبیب اللہ امام المرسلین مولایا صلی و صلی اللہ دائماً ابداً على حبیبی کا خیر الخلق کل لیمی مولایا صلی و صلی اللہ جانے رمضان جانے رمضان مولایا صلی اللہ مولایا صلی اللہ جد خدا اور کون واقف ہے کہے تو کیا کہے کوئی چنی تم ہو چنا تم ہو خدا کی سلطنت کا دور جہاں میں کون دولہ ہے تمی تم ہو تمی تم ہو یہاں تم ہو وہاں تم ہو محمد سید الکونین واساکانین والفریق مولا یا صلی وسلم دائمًا آفاداً على حبیبی کا خیر خلقی کل لہیمی سلام اس پر کے جس نے بے قسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کے جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کے ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی سلام اے فخر موجودات فخر نو انسانی تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ تبسم گفتگو بندہ نوازی خلدہ پیشانی تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو تمنہ مختصر سی ہے مگر تمہید تولانی مولا یا صلی و سلیم دائیما آبادن على حبیبی کا خیر الفلق کل لیمی صبح تیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا چاند سے بچپن میں آقا کھیلتے تھے اس لیے یہ سراپا نور ہے اور وہ کھلونا نور کا چاند جھک جاتا جدھر اگلی اٹھاتے مرد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا میں گدا تو بادشاہ بڑھتے پیانا نور کا نور دل 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 نور کا ہوا الحبیب اللذی ترجا شفاعته ہوا الحبیب اللذی ترجا شفاعته مولا یا صلی و سلیم دائیمًا ابداً على حبیبِ کا خیر الخلقِ لِ کُلْ لِهِ میں یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا عرش نے چُوْما یہ تلوہ آپ کی نالین کا مولا یا صلی و سلیم دائی من آبادا على حبیبکا خیر الخلق کل لیمی سبحانہ اللہ علیہ وسلم عزیز دوستو یہ ابھی ہم نے کسیدہ بردہ اس لیے پڑھا کہ کوئی دعا ایسی نہیں ہے جو اگر تو محمد مصطفیٰ کے وسیلے کے بغیر مانگی جائے وہ قبول ہو کوئی دعا قبول نہیں ہوتی اور اگر کوئی انسان کسی انسان کو قیامت تک کی زندگی دی جائے اور وہ مسلسل دعائیں مانگتا جائے اور بیچ میں محمد مصطفیٰ پر درود نہ بھیجے تو وہ دعا ارش کے نیچے جا کے معلق ہو جاتی ہے اور جیسے ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود بھیجتا ہے وہ ارش کو کاٹتی ہوئی سیدھی اللہ کے حضور پہنچ جاتی ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا اب آپ سب ہاتھ اٹھائیے دیکھنے والے جو یہاں بیٹھے ہیں یہاں بھی جو ہمارے ٹیلیویجن سیٹس میں اندر بیٹھے ہیں یہ انتہائی قبولیت کا وقت ہے افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے آئیے دعا کرتے ہیں سلاللہ للنبی الامی الكریم وعلا آلہ واسحابہ وبارک وسلم اللہم انکا خلاق العزیم انکا السمیع علیم انکا غفور رحیم انکا رب العرش العزیم اللہم انی دعیف فقونی رضاق دعف وخض الى الخیر بناصیتی واجعل الاسلام منتحا رضائی اللہم انی دعیف فقونی وانی ذلیل فعزنی وانی فقیر فرزقنی واغننی یا رحم الراحمین میرے مالک ہمارے پاک پردگار تیرے حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اے اللہ تیرے آگے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں میرے مالک ہم انتہائی کمزور ہیں بہت کمزور ہیں میرے مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے پردہ فرمائے گئے چودہ سو سال ہو گئے میرے کریم رب آج ہم ہیں اور ان کا واسطہ ہے اور تھوڑی بہت ان سے محبت کی ایک کا ایک دعوی ہے میں جانتا ہوں ہم اپنے دعوی میں کمزور ہیں ہم اپنے بول میں کمزور ہیں جیسے بھی ہیں تیرے حبیب کے امتی ہیں جیسے بھی ہیں تیرے نام لیوہ ہیں میرے مالک ہم میں سے کمزور سے کمزور بھی اس بات کا اقرار ضرور کرتا ہے کہ تُو ہمارا رب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں اس بات کا ہم عادہ کرتے ہیں چھوٹا موٹا جھوٹا موٹا دعوی کرتے ہیں تو اسی کو قبول فرما ہماری تمام حاجات کو پورا فرما میرے مالک میرے مالک تیرے در پہ آ گئے ہیں اب آ گئے ہیں کوئی کسی کے گھر آ جائے میرے مالک بڑے سے بڑا دشمن اپنے دشمن کو معاف کر دیتا ہے ہم سب ہاتھ پھیلائے اس شان رمضان کے سیٹ کو ہم نے تیرا گھر بنایا ہے تیرے گھر آ گئے ہیں میرے مالک تو ہم سب کو معاف فرما اے میرے مالک تو ہم سب کو معاف فرما یعفو من کریم ہم سب کی مغفرت فرما جو گھروں پر بیٹھے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما جملہ مسلمین و مسلمات کی مغفرت فرما محبت اخوت تعاون کے ساتھ ہم سب میں جوڑ فرما محض اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام دعاوں کو قبول فرما آمین 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 مہ رمضان یوں آ